اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر ویورز السلام علیکم آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے سیمپلنگ اینڈ سٹوریج آف وارٹر بیسیکلی وارٹر سیمپلنگ کے وارٹر نیلیسز کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو بچھلے لیکچرز کے اندر ہم نے دیکھ لیا کہ وارٹر یا ہائٹرو سفیر کے حوالے سے ہم نے کافی بات کر لی اس کے یوزز اس کی امپورٹنس کی بات کی کلاسیفکیشن کی بات کی ہم نے دیکھا وارٹر پولوشن کے حوالے سے اور وارٹر پولوشن جو ہے وہ وارٹر انیلیسز کے ساتھ لنکڈ ہے کیونکہ اگر آپ کو پولوٹنس کا پتہ ہوگا تو پر آپ کے لیے انیلیسز کے لیے سیمپل کلیک کرنا اور پھر اس کو انیلائز کرنا ایزی ہوگا کیونکہ آپ آسانی سے جو کنسٹریشن آف اینلائیٹ ہے اس کی جو ایکسپیکٹڈ کنسٹریشن ہے اس کو آسانی سے کیا کر سکیں گے گیس کر سکیں گے تو انیلیسز کے حوالے سے جو پہلا سٹیپ ہے سیمپلنگ اور سٹوریج وہ اس ویڈیو کے اندر ہم دسکس کریں گے جنلی ہم ہم آلریڈی ایک لیکچر سیمپلنگ اور سٹوریج کے حوالے سے دسکس کر رہے ہیں وہ بسیکلی تھا جنل انوارمنٹل انیلیسز کے حوالے سے اس کے اندر ہم نے کافی جو میدر کنسٹریشن ہے وہ دسکس کر چکے ہیں تو یہاں پہ ہم سپیسیفکلی جو وارٹر کا ہے اسی کے حوالے سے بات کریں اب سیمپلنگ کی بات کرتے ہیں تو وارٹر کا سیمپل آپ کہاں کہاں سے لے سکتے ہیں ان سورسز کا پتا ہونا ضروری ہے تو وارٹر سیمپل جو لیا جا سکتا ہے وہ لیک سے لیا جا سکتا ہے ریور سے لیا جا سکتا ہے یا سی سے لیا جا سکتا ہے پر دی پرپرز آف ایگوارمنٹل مونوی ٹرنگ سیمیللی گراؤنڈ وارٹر سے بھی آپ سیمپل لے سکتے ہیں کسی جگہ پہ اگر گاؤنڈ وارٹر کے اندر پروگرم آ رہا ہو ڈرنکی وارٹر کا سیمپل بھی لیا سکتے ہیں پر زمپل آپ کسی پلانٹ سے پینے کے لیے پانی لے رہے ہیں یا کچھ امپنی ڈرنکی وارٹر سیل آؤٹ کر رہی ہے تو اس صورت میں آپ اس کا انیلیسز کرتے ہیں سیمیللی وہ انڈسٹی جو وارٹر کو از اپنی بیچ رہی ہے آپ لوگوں کو تو وہ انڈسٹی اس وارٹر کی قوالیٹی کو مینٹین کرنے کے لیے ریگولرلی اس کو کہہ کرتے ہیں اینالائز کر سکتے ہیں تو دنکی وارٹر کا سیمپل بھی لیا جا سکتا ہے انڈسٹریل ویسٹ وارٹر ہے یہ ظاہری بات ہے انڈوارمنٹل منیٹرین کے حوالے سے بڑا فریکوینٹلی اس کو لیا جاتا ہے سیمیللی مینسپل ویسٹ وارٹر ہے اس کو بھی گورمنٹ یا سرچ انسٹیوٹ جا رہو مینسپل ویسٹ وارٹر کو کانٹینوسلی انیلائز کرتے ہیں سیمپلنگ کے لیے جانے سے پہلے موو کرنے سے پہلے کچھ questions کا انصر آپ کو پتا ہونا چاہیے کچھ decisions آپ نے لینے ہیں تاکہ آپ ایک اچھے جو proper procedure ہے اس کو اڈاپٹ کر سکیں سیمپلنگ کے لیے تو اس کے اندر جو سب سے پہلا question ہے کہ کون سے انیلیسز آپ نے کرنے ہیں یعنی کہ آپ سیمپلنگ کرنے کے لیے تو جا رہے ہیں تو انیلیسز آپ نے کون سے کرنے ہیں یہ پہلا question ہے جس کا آپ کو answer پتا ہونا چاہیے دوسرا which techniques are to be used کون سی technique ہے اس انیلیسز کے لیے جو کہ آپ استعمال کرنے جائیں گے similarly what type of sample bottle to be used کہ جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ آپ نے انیلیسز کون سے کرنے ہیں پھر آپ کو یہ پتا ہوگا کہ technique کون سی use کرنی ہے تو پھر آپ جو بوٹل ہے وہ اس کی type آپ آسانی سے decide کر سکتے ہیں جو آپ نے سیمپلنگ کے لیے دینی ہے similarly after sample اگر آپ نے سیمپل کو کیا کرنا ہے transport کرنا ہے from the side to the laboratory تو اس صورت میں آپ اس کو کیا کرنا پڑے گا store کرنا پڑے گا تو definitely اگر آپ کو انیلیسز کا پتا ہوگا ہے کہ کون سا انیلیسز آپ نے کرنا ہے تو اس صورت میں اس کی storage کے لیے اگر آپ نے کوئی additive use کرنا ہے تو آپ اپنے ساتھ وہ additive لے کے جائیں گے تاکہ آپ اس جو سیمپل ہے اس کو کیا کر سکیں properly store کر سکیں سو سارے questions کا answer دینے کے لیے literature کے اندر data موجود ہے standard recommended procedures موجود ہیں تو جب بھی آپ water analysis کے حوالے سے sampling کرنے کے لیے جائیں تو یہ homework لازمی کر لیں اور ان questions کا answer جو ہے آپ کو پتا ہو اور اس کے according جو ہے آپ کی تیاری ہو تاکہ آپ proper way میں water کا sample collect کر سکیں کچھ باتیں ہم کر لیتے ہیں کچھ major چیزیں جو discuss کر لیتے ہیں volume of sample کہ آپ نے جو sample لینے جا رہے ہیں اس کا volume کیسا ہونے چاہیے یہ depend کرتا ہے کہ آپ نے analysis کتنے کرنے ہیں اگر آپ comprehensive analysis کرنا چاہتے ہیں مطلب جس طرح ہم نے national environmental quality standard کے اندر 32 parameters گنوا ہے ہیں تو پھر جو ہے around 2 liter جو sample ہے وہ کافی ہوتا ہے for a comprehensive analysis لیکن اگر آپ نے چند analysis کرنا ہے for example کسی industry نے آپ کو hire کیا ہے in order to carry out 8 or 10 analysis یا few analysis تو اس صورت میں آپ smaller volume بھی collect کر سکتے ہیں تو volume جو ہے وہ depend کرے گا کہ آپ نے analysis کتنے کرنے ہیں تو جتنے analysis آپ نے زیادہ کرنے ہوں گے volume آپ کے sample کا اتنا ہی زیادہ ہوگا جتنے analysis کم ہوتے جائیں گے volume بھی کم ہوتا جائے گا اس کے علاوہ آپ کا جو method ہے بالو کا test kits آپ استعمال کرتے ہیں votable kits آپ استعمال کرتے ہیں وہاں پہ sample بہت کم amount میں چاہیے ہوتا ہے اگر آپ manually یا classical method استعمال کر رہے ہیں وہاں پہ some time sample کی زیادہ amount چاہیے ہوتی ہے اس کے علاوہ جو concentration of analyte ہے وہ بھی volume کو effect کر سکتی ہے کیونکہ اس صورت میں اگر concentration بہت کم ہے تو اس صورت میں آپ کو زیادہ amount یا زیادہ volume sample کا لینا پڑے گا جس کو آ کے آپ کیا کریں گے پھر مختلف techniques کو استعمال کرتے ہوئے کیا کریں گے concentrate کریں گے تاکہ اس analyte کی جو concentration ہے اس کو آپ کے method کی جو range ہے اس کے اندر لے کے آ سکیں تو بہت سارے factors جاہاں ہیں وہ volume کو effect کرتے ہیں یہاں پہ جو دو چیزیں mention کی گئی ہیں وہ general concentration ہے next آتا ہے کہ کتنے sample آپ نے collect کرنے ہیں depend upon the purpose of analysis and time that can be devoted for analysis اب یہ چیزیں ہم ان میں سے کچھ چیزیں discuss کر رہے ہیں اس ویڈیو کا جو link ہے وہ اس ویڈیو کی description میں میں add کر دوں گا تو اس کے اندر ہم نے یہ کافی detail کے ساتھ اس کے بارے میں بات کی تھی کہ purpose of analysis کیا ہوگی تو number of samples جو ہیں یہ آپ کے purpose کے اوپر solely depend کرتے ہیں اگر آپ suppose environmental survey کر رہے ہیں تو آپ ایک مخصوص بڑا area آپ نے select کیا ہوا ہے definitely وہاں پہ جو آپ کے samples اس کی طرح کیا ہوگی زیادہ ہوگی اسی طرح آپ sampling کے لیے کونسا procedure استعمال کر رہے ہیں آپ grab sampling کر رہے ہیں composite sampling کر رہے ہیں یا continuous monitoring کر رہے ہیں تو وہاں پہ جو period of time ہے وہ بھی decide کرے گا کہ number of samples کتنے ہوں گے درہ آپ کے پاس time کتنا ہے analysis کے لیے وہ بھی decide کرے گا کہ آپ نے number of samples کتنے لینے ہیں لیکن ایک تیز ذہن میں رہے کہ جب آپ sample لیں تو each location should be sampled in duplicate container اب water sampling کے لیے جو container استعمال ہوتا ہے یہ bottles استعمال ہوتی ہیں یہ ہم already discuss کر رہے ہیں یہ ہم نے بتایا ہو ہے کہ plastic یا glass bottles can be used depending on the analyte اب کس analyte کے لیے اپنے glass bottle use کس لیے plastic bottle use کر نی ہے اس کے لیے deflon کا container use کر نی یہ چیزیں ہم ڈیٹیل کے ساتھ جو سیمپلنگ والا lecture تھا اس کے اندر already discuss کر رہے ہیں اس ویڈیو کا لنک میں نے آپ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ڈسکرپشن کے اندر میں شیئر کر use کرتے ہیں اور باقی analysis کے لیے separate sample کے اندر آپ نے کوئی additive ڈالنا ہو ایک specific analysis کے لیے یا specific analyte کو determine کرنے کے لیے اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ اس analyte کے لیے ہم جو sample ہیں وہ separate bottle کے لے لیتے ہیں اور جس کی example ایک dissolve oxygen لکیشن of sampling بہت زیادہ important ہے اب آپ نے کسی site کے اوپر جاتے ہیں تو آپ select کرنا ہے کہ sample کان سے لینا ہے industries کے case کے اندر تو یہ problematic نہیں ہوتا ہے اگر اپنے effluent base water لینا ہے تو وہ final outcome و final point decide کر لیتے ہیں جہاں پہ effluent water سارے process سے ہو کے seed range کے اندر mix ہو رہا ہے تو وہاں سے آپ کیا کر لیتے ہیں composite sampling کر لیں یا جو بھی grab sampling یا best sampling کر لیں لیکن جب آپ water bodies کے اندر for sample lake کے اندر جاتے ہیں اگر آپ ایک جگہ سے بار بار sample لینا ہو تو اس صورت جو large water body ہیں وہاں سے sample لینے کے لیے ہم دو ترہ کی categories کے اندر location کو divide کر سکتے ہیں ایک surface water sampling ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سرفیس water سرفیس سے کیا لینا ہے sample collect کرنا ہے it is easy and required little sophistication and sampling apparatus یعنی اس کے لیے کوئی سپیسیفکلی ڈیزائن apparatus کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ simple bottle یا bucket لے سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک drawback ہے کہ it is not the best location to collect a represented sample جب آپ surface سے sample collect کرتے ہیں تو پوری water body ہے اس کا representative نہیں ہوتا کیونکہ جو surface water ہے اس کے جو atmosphere جو سکتے ہیں so it may be contaminated by the surface pollutant so یہاں پہ پھر بھی surface سے sampling کر لیے تو اس صورت میں ہم کیا کرتے ہیں جو آپ کی water bottle ہے اس کو upside down کر لیتے ہیں اور اس کو immerge insert کر دیتے ہیں جو water body ہے اس کے اندر اور جب وہ نیچھے چلی جاتی ہے surface سے پھر اس کو invert کر لیتے ہیں invert جب ہوتی ہے تو fill in ہو جاتی ہے اور اس طرح کیا ہوتا ہے کہ جو surface کے اوپر pollutant ہیں وہ اس سے آپ کیا کر سکتے ہیں وائنٹ کر سکتے ہیں اس طرح دوسری category ہے sampling from depth ہے sampling from depth اس کے لیے ہمیں special sophisticated جو water sample collector ہے وہ require ہوتے ہیں بہت سارے water sampler available ہیں in order to collect the sample of water from the depth جو most common ہے went on sampler ہے اس کی پیچھر آپ کو نظر آرہی ہے اس کی کنفرکشن میں سلائید ہے اس کے اندر ڈسکس کرتا ہوں جو other example of water sampler پیچھر سب سے پہلے روٹنر ہے اس کی پیچھر ہے سمیللی کیمبر ہے یہ اس کی پیچھر ہے اس طرح ڈیوزار والاس اور وارٹ یہ سارے جو سمپلر ہیں depth کے اندر سے سمپل لینے کے لیے اپریٹر اس یوز ہوتے ہیں ان کے نام ہیں تو ہم سبھی جو سمپلر ایم کی کنسٹرکشن یا وارکنگ کو اس ویڈیو کے اندر نہیں ڈسکس کر سکتے ان کے اندر جو موسٹ کامن یوز ہوتا ہے وارڈ ڈان سمپلر اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہم سمپلر کے حوالے سب 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 کنسٹرکشن کی بات کر لیتے ہیں یہ پکچر نظر آ رہی ہے جو لیبل ہے اور اس سمپلر کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کر رہی ہے اب اس سمپلر کے اندر پہلا کمپننٹ ہے پی وی سی ہالو سیلنڈر یہ پولی وی نائل کلورائیڈ سے بنا ہوا ایک ہالو سیلنڈر ہے یہ بیسکلی وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کا سیمپل کلیکٹ ہون ہے اس کے علاوہ یہ آپ کو کون شیر کے اندر دو والو نظر آ رہے ہیں یہ والو جو ہیں یہ دونوں سائٹوں کے اوپر ہوں گے اور یہ اس انڈر جو اس کے انڈ ہیں پی سی پائی کے ان کو اوپن کرنے یا کلوز کرنے کے لیے کام آئیں گے یعنی کہ جب ہم نے سیمپل لینا ہے تو اس سے پہلے اوپن ہونا چاہیے اب یہ جو والو ہیں یہ سیلنڈر کے اندر سے ربڑ کے ساتھ اٹیچ ہیں تاکہ اور اوپر سے سٹرنگ کے ساتھ اٹیچ ہیں میکنزم کیا ہے کہ سٹرنگ اگر چھوڑیں گے تو ربڑ ان دونوں والز کو کیا کرے گی جب اندر کی طرف کھینچ گی تو یہ دونوں انڈ جو ہالو سیلنڈر کے ہیں وہ کلوز ہو جائیں گے جب سیمپل وارٹر سیمپل اس کے اندر ہوگا تو اس کے بعد ہم سٹرنگ کو کیا کرتے ہیں ریلیز کرتے ہیں ربڑ ان کو کھینچ تھی ہے اور یہ دونوں وال اس سیلنڈر کو کلوز کر دیتے ہیں سیمپل علی یہاں پہ ایک میٹالک مسینجر بھی ہے جو سپرنگ کے ساتھ اٹیچ ہے یہ روپ کے ساتھ اٹیچ ہے یہ گریجویٹ ہوتی ہے تو مسینجر کس کام آتا ہے یہ اس لاغ کو ریلیز کرنے کے کام آتا ہے یہ آگے ہے جب ہم اس کی ورکنگ پڑھیں گے تو اس کے اندر اس کو ڈسکس سیمپلر کی ورکنگ کے حوالے سے بات کریں تو جو سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے سیمپل لینے سے پہلے جو دونوں وال ہیں ان کو پول آؤٹ کر لینا ہے اور سٹرنگ کو جو ہے وہ لاغ کے ساتھ باند دینا ہے یہ میں آپ دوبارہ ڈائیگرام دکھاتا ہوں تو بتاتا ہوں اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ نے سیمپل لینا ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے یہ جو سٹرنگ ہے اس کو اچھی طرح گھینج ہے اور اس لاغ کے ساتھ کیا کر دینا ہے اس کو باند دینا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کے پانچ میٹر دس میٹر جتنے بھی میٹر اس کو ڈیپتھ کے اندر لے جاتے ہیں یہ جو مسینجر ہے اس وقت جو آپ کے آرک میں ہوتا ہے اس رسی کے اندر یہ سیدھا یہ جو مسینجر ہے یہ سیدھا جا کے اس لگ کے ساتھ ٹکرائے گا جیسے یہ لگ ساتھ ٹکرائے گا یہ وال بند ہو جائیں گے تو اس وقت جو موجود ہوگا اس سیلنڈر کے اندر وہ ٹرائپ ہو جائے گا پھر آپ اس کو کھینج کے باہر نکال لیں گے اور یہ جو آوٹلیٹ جو ہے ٹیپ اس کے ذریعے وات کو کر لیں گے اپنی سیمپلنگ باٹل ہے اس کے اندر ٹرانسفر کر لیں گے یہاں پہ میں نے اس کو پرابر لکھ دیا ہے پرائیر ٹو ایمارزن دی ٹو والز آوٹ آوٹ آنڈ سٹنگ آر آٹیج ٹو آگ آوٹ آسائید آسائید سیلنڈر آر سیلنڈر آسائید آسائید آر سیلینڈر آئے آر آر آ bucks آر 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 آخ مٹالک مسینجر جیسے ہم چھوڑیں گے وہ اپنے ویڈ کے اوپر نیچے جائے گا مسینجر سٹرائکس دی لاغ اور ریلیزز دی دو ربر والز ٹو کلوز دی سرینڈر جیسے وہ اس کے ساتھ ٹکرائے گا تو ربر والز جو ہیں وہ ان دونوں ربر والز جو ہے وہ کلوز ہو جائیں گے دی سیمپلر اس دن پولڈ آؤٹ آف دی وارٹ اس کو باہر کھینس لیں گے اور پھر ٹرانسفر کر لیں گے بوٹل کے اندر فارٹ سٹوریج یا لیڈی میں ڈائیگرانڈ کے ساتھ ایکسپلین کر رہا ہوں یوٹیوب کے اوپر ایک باقیدہ ویڈیو موجود ہے جس کے اندر وینڈان سیمپلر کو یوز کر کے ڈیپ سے ایک وارٹ سیمپل کلیکٹ کیا گیا ہے تو یہ ایک پکچر ہے اب زہری بات ہے اگر آپ نے پلیس جو لوکیشن ہے وہ آپ نے ریکوائیڈ لوکیشن کے اوپر جانا ہے آپ کنارے کے اوپر کھڑے ہوکے اگر آپ لینا جاتے ہیں تو وہاں پہ تو چلیں آپ اس سیمپلر کو یوز کر سکتے ہیں لیکن وہ ظاہری بات ہے کنارے پہ کھڑ گیا ہوکے بہت زیادہ ٹیپت تو نہیں ہوتی اگر آپ نے زیادہ ٹیپت پہ جانا ہے تو اس کے لیے آپ کو بوٹ استعمال کرنی پڑے یہ ریل جو وانڈان سیمپلر ہے اس کی پروپر پیچر ہے یہاں پہ تو یہاں پہ یہ دیکھنے کہ یہ سپرنگ موجود ہے جو کہ گریجویٹڈ ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ والب ہیں جو کہ اندر سے رپٹ سے بنے ہوئے ہیں اسی طرح یہاں سے یہ سٹرنگ کے ساتھ اٹیجڈ ہیں یہ آپ کے پاس یہاں پہ یہ مٹالک جو مسینجر ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ اس لاغ کے اوپر جا کے ٹکراتا ہے یہ سیمپل لیا جا چکا ہے اور اس کو ان پھول کر لیتے ہیں آؤٹ آف دی پاٹر پاٹی یہ لنک جو ہے وہ ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر میں مینشن کر دوں گا پیسٹ کر دوں گا آپ وہاں سے کلک کر کے اس کو فالو کریں ریکمینڈڈ بوٹل مٹیریل یا پریزرویٹیو ہو یا سٹوریج ٹائم ہو یہ آلڈی لٹریچر کے اندر موجود ہوتا ہے تو اپنے سپیسیفک اینلائٹ کے لیے جو بھی ریکمینڈڈ مٹیریل پریزرویٹیو یا سٹوریج ٹائم ہے آپ اسی کو فالو کرتے ہیں یہ ٹیبل ہے یہ آلڈی ہم ڈسکس کر رہے ہیں جس ویڈیو کا لنک میں نے ڈسکرپشن کے اندر شیئر کیا ہوا ہے تو اس کے اندر میں اس ٹیبل کو ڈسکس کر رہے ہیں یہ ٹیبل شو کرتا ہے کہ کس اینلائٹ کے لیے بوٹل مٹیریل کھون سے یوز کرنا ہے پریزرویٹر کھون سے یوز کرنا ہے اور اس کے لیے جو میکسیمال سٹوریج ٹائم ہے وہ کیا ہے تینکیو سو مچ فار واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ محمد اللہ